تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے فیصلے پر مشاورہ شروع کر دی انتحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بے شمار قانونی غلطیاں ہیں الیکشن کمیشن نے فیصلے سے اوبرسیز کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا فیصلے میں بینک اکانٹس کی رکم کو دوبارہ کنا گیا مسلمی کاف کے سربراہ چودی شجاہد حسین نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا مسلمی کاف نے پارٹی آئین کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے مسلمی کاف کے سربراہ نے چار سوالت کے ساتھ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا خط میں چودی شجاہد نے سوال کیا کہ ہمارا پارٹی آئین کیا کہتا ہے پارٹی میں اہدداروں کے اختیارت کیا ہیں مسلم لکھاپ کے اساساجات کی تفصیلات اور اہتداران کی فہرس سے متعلق بھی پوچھ لیا وزیراعظم کی زیر صدارت پیڈیم اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کے جلاس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں مزید کاروائی کے لیے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا گیا تمام اتحادی سپریم کورٹ سے فول کورٹ تشتیل دینے کا مطالبہ کریں گے سابق وزیراعظم میاں محمد نواشیف نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا داکہ اور سب سے بڑی چوری ثابت ہو گئی ہے عمران خان کو اپنی چوری کا علم تھا اس لئے چیف الیکشن کمیشن کے استیفے کا کہہ رہا تھا آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا سابق وفاقی وزیر ونون لیگی رہنما حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے آج کے فیصلے کے بعد عمران خان جلد نہ اہل ہونے جا رہا ہے آزم نزیز تارڈ سے مشورہ کے ساتھ قدم اٹھائیں گے مکلہ سے بھی مشاورت کریں گے اور اسی فیصلے کو لے کر سپریم کورٹ جائیں گے